موسیقی ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں فرادیوں کی حکومت تھی یعنی فرادیا قسم کا ایک قبیلہ رہتا تھا وہ سارے فراد کرتے تھے لوگوں کا مال لوٹتے تھے لوگوں کو قابو رکھتے تھے اس گاؤں میں کوئی بھی طاقتور سردار موجود نہیں تھا جو انصاف پسند ہو جو لوگوں کی مدد کرے تو وہ فرادیا کبھی ادھر دعو لگاتے تھے کبھی ادھر دعو لگاتے تھے ایکچلی تو وہ فرادیا نہیں ہے کوئی اور ایک ذات کا نام لیا تھا لیکن مایوب لگتا ہے کسی ذات کا نام لینا تو میں نے لفظ فرادیا استعمال کیا ہے اس قبیلے کے لئے اس قبیلے کے لوگوں نے لوگوں کے اوپر حکومت کی بڑا لمبا عرصہ تک اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈ کرتے تھے لڑواتے تھے خود بھی لڑتے تھے جھوٹ موٹ میں اور نورہ کشتی کرتے تھے اور قابو کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے سب کو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے ایک سردار اٹھتا ہے اور وہ سردار جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنا لیتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے زبردست ہوتا ہے انصاف پسند ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ان فرادیوں کو کمزور کر دیتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ فرادیوں اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ سارے مل کر بھی اس سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے روزانہ مقابلہ کرنے کے لئے ایک نئی چال چلتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں روزانہ ایک نئی کوشش کرتے ہیں وہ سردار کامیاب ہو جاتا ہے دن بہ دن اس سردار کی طاقت بڑھتی جاتی ہے پھر وہ فرادیے مل کر سوچتے ہیں کہ ہم سارے مل کر تو اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے اگر ایک اور آدمی ہے جو بہت طاقتور ہے اس کے ساتھ اس کی لڑوائی کروا دیں تو اس میں ہمیں فائدہ ہو جائے گا یہ کمزور ہو جائے گا یا یہ اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے گا تو ان دونوں کی لڑائی کے اندر فائدہ ہمارا ہو جائے گا تو وہ ایک اور طاقتور آدمی سے اس کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اب کبھی وہ اس کو آکر بتاتے ہیں کہ وہ آدمی تو تیری طاقت کو مانتا ہی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ وہ تو بہت طاقتور ہے کبھی آکر کوئی شدنی چھوڑتے ہیں کبھی آکر کوئی بات کرتے ہیں کبھی آکر کہتے ہیں تانے دیتے ہیں کہ اس آدمی کی طاقت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے وہ یہ کر دے گا وہ وہ کر دے گا اب آپ ذرا غور کریں اس وقت پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے عمران خان صاحب روایتی پولٹیکل پارٹیوں اور فرادیوں کے بیچ میں ایک سیاستدان کے طور پر ابرے اور انہوں نے اتنی بڑی جگہ بنا لی کہ وہ سارے مل کر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اب جب وہ مقابلہ کرنے ہی پا رہے تو وہ سوچ رہے ہیں کہ طاقتور تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان کو اس سے لڑوا دو تو پچھلی مرتبہ تو یہ لڑائی ہوئی اور خوب ہوئی اور اس میں جو ہے آپ کو یاد ہوگا فواد چوہدری نے شروع میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو فوج کے خلاف ایک ٹرینڈ بنا تھا اس میں انہوں نے پکڑ کے بتایا تھا کہ یہ جالی اکاؤنٹ ہیں اور یہ اکاؤنٹ پی ایم ایل این کے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی والا بن کے فوج کے خلاف پروپیکنڈا کیا ہے اور پھر بعد میں جب ریجیم چینج آپریشن ہوا تو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کے سوشل میڈیا کے عام صارفین ان کے گلے شکوے اوپن ہونا شروع ہو گئے اس کا بہت فائدہ اٹھایا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی لگی رہی عمران خان کی تو ہم اپنا کام دکھاتے رہیں گے اپنا این ارو ٹو بھی مکمل کریں گے باقی چیزیں بھی کریں گے اب ہوا یہ ہے کہ جس سے لڑائی کروائی تھی وہ ان کا دور ختم ہو گیا جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کا وہ جا چکے ہیں اور جاتے جاتے بھی وہ اپنی بدمزگی شو کر گئے ہیں یعنی اس تقریر میں اگر وہ سیاسی باتیں نہ کرتے تو شاید یہ کبھی پتا نہ چلتا لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہے پاکستان پہ کہ ہر بندہ جو ہے اس کا سچ سامنے آ جاتا ہے تو جنرل باجوا بھی جاتے جاتے عمران خان صاحب کے بارے میں اشاروں کے نائےوں کے اندر وہ باتیں کر گئے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان کو اگر وہ نہ کرتے تو شاید کوئی بھرم رائے جاتا لیکن باتیں کر کے انہوں نے کلیر کر دیا کہ ایکچولی یہ لڑائی تھی اور یہ ایگزسٹ کرتی تھی یہ چیز تو وہ سٹیمپ کر کے چلے گئے اب ہوا یہ کہ نئے آرمی چیف آگئے نئے آرمی چیف سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس سیاسی عمل سے یا اس گندی سیاسر سے دور رکھیں گے اور وہ وہ کردار ادار نہیں کریں گے جو اس سے پہلے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی اور یہ چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے ان تمام حلقوں کو جو عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے آپ نے غور کیا بہت سارے لوگ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ یہ آرمی چیف لگ پتا جائے گا حمد میر نے کہا کہ آپ کو جنرل باجوہ یاد آیا کرے گا جو یہ آرمی چیف کرے گا یعنی وہ ایسے نئے آرمی چیف کو بنا کر بتا رہے ہیں جیسے کوئی امراج آ گیا ہے یا آپ کوئی موت کا فرشتہ آ گیا ہے خدا نہ خاص تھا اس طرح کا ایک آرمی چیف کا بنا کر سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر پتا نہیں کوئی موت کا فرشتہ ہے خدا نہ خاص تھا وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے بھئی پاکستان کا آفیسر ہے پاکستان کا بیٹا ہے ہماری طرح کہی ہے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی تھوڑی کرے گا کرے گا تو دیکھیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اکسا رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف یہ کر دیں گے کسی بھول میں نہ رہنا یہ ہو جائے گا یہ وہ گاؤں والوں کی طرح فرادیوں کی طرح ان کے قبیلے کی طرح تانے دے رہے ہیں تاکہ ان کا جو سردار ہے جو اس وقت طاقتور آدمی ہے وہ اس آدمی سے جا کے لڑ پڑے اب ایک نئی حکمت عملی تیار ہوئی ہے خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں مجھے دو سورسز سے یہ خبر آئی ہے دو مختلف سورسز ہیں اور دونوں سورسز نے کچھ چیزیں کنفرم کی ہیں وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نمبر ایک یہ ہے کہ امپورٹیڈ حکومت نے پوری کوشش کی ہے اپنے صحافیوں کے ذریعے سے لوگوں کے ذریعے سے اکسایا جائے عمران خان کو یا ان کے سوشل میڈیا کو کہ وہ نئے آرمی چیف کے خلاف ایک کمپین خری کریں ایک کمپین بنائیں ایک کمپین کھڑی کریں اور اس کمپین کے بعد دوبارہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی اے کی لڑائی ہو جائے پاکستان طریقہ انصاف نے اس سے گریز کیا ہے یعنی ایک جالی خبر اب یہ چلائے گئی بیکاریوں کی جانب سے خبر یہ تھی کہ آر ایف الوی کو ملنے کے لیے گئے آرمی چیف اور آر ایف الوی نے ان کو کہا کہ میں آپ کی بات کروا تم عمران خان سے تو آر ایف الوی نے کہا میں نے نہیں کرنی یعنی یہ اب ایک جھوٹی خبر چلائی گئی ہے اب یہ جو ایک جھوٹی خبر ہے وہ بھئی پاکستان کی آر ایف الوی ہیں وہ سربراہ ہیں یعنی آر ایف الوی کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے وہ پاکستان کا صدر مملکت ہوتا ہے بھئی ان کے پاس آرمی چیف حاضر ہونے گئے ہیں وہ کوئی ٹیلی فون ایکسچینج پر تو نہیں گئے کہ وہ کہیں گے جی کہ آپ کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے میں آپ کی عمران خان سے بات کرواتا ہوں بھئی جب انہوں نے عمران خان سے بات اگر کرنی ہوگی کبھی تو ان کے پاس اپنے سو طریقے ہیں بات کرنے کے وہ کر سکتے ہیں تو صدر آر ایف الوی سے منصوب کر کے ایک ایسی چیز من گھڑت مارکیٹ میں پھینکی گئی جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان بات کرنا چاہتا ہے آرمی چیف سے اور آرمی چیف بات نہیں کرنا چاہتا ہے عمران خان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی جو غلط ہے اس میں سے انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی کر کے پاکستان طریقہ انصاف کا سوشل میڈیا اٹیک کر دے نئے آرمی چیف آسیم منیر پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری طرح سے بھی غصہ آئے تو ہم سچویشن کا فائدہ اٹھا کے ایک لڑائی کروائیں آگ لگائیں اور اس کے بعد ان دونوں کو لڑوا کے جس طرح پہلے کنٹینیو کر رہے ہیں ویسے کرتے جائیں مثال کے طور پہ ایک اور پلاننگ کی گئی ہے وہ پلاننگ میں آپ کو بتاتے ایک تو ایوانِ صدر کے ذرائے نے اس کی تردید کر دی اس بات کی کہ ایسا کچھ ہوئے ہی نہیں ہم نے کہا ہی نہیں کہ عمران خان سے بات کروائیں اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ صدر کے پروٹوکولز کیا ہیں اور صدر کیا ہوتا ہے اور آرمی چیف ان کے سامنے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں جو لوگ اس پروٹوکول کو سمجھتے ہیں اور جن کو اس بات کا آئیڈیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبھی بھی کبھی بھی صدر پاکستان ایسی بات کر ہی نہیں سکتا آرمی چیف کے ساتھ یہ ان کا مرتبہ ہی نہیں ہوتا اب آجیں اس بات کے اوپر کے نیا پلان کیا کیا گیا ہے پلان یہ کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے کو استعمال کرتے ہوئے اور وفاقی حکومت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے چند صحافیوں کو جو ناپسندیدہ ہے جن کی باتیں پسند نہیں آتی ہیں اور چند پولیٹیشنز کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو تاثر یہ دیا جائے گا کہ جیسے اس گرفتاری کے پیچھے دوبارہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اب یہ جو باقیات ہیں نا جو بچی ہوئی ہیں ان کا اور حکومت کا ایجنڈ اور پلان ہے اس کے لیے لاہور میں تیار کیا گیا ایف آئی اے کو اور اسلام آباد سے مبینہ طور پر یہ اکامات جاری کیے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں پلان کیا جارہا ہے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے یہ تاثر دیا جائے کہ جو نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اسی روش پہ چل رہی ہے جس پہ جنرل کمر جعوید باجوا کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چل رہی تھی اور پھر کچھ فیک اکاؤنٹس تیار کیے گئے ہیں یہ فیک اکاؤنٹس فوری طور پہ پاکستان طریقہ انصاف کے اکاؤنٹ بن کر ظاہر کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں اور فوری طور پہ حملہ آور ہو جائیں گے نئے آرمی چیف پہ یا فوج کے اوپر ان گرفتاریوں کو لے کر تو پاکستان طریقہ انصاف کے جو فالورز ہیں وہ اس ٹرنڈ کے پیچھے چلیں گے اور اس کے بعد فوج اور پاکستان طریقہ انصاف کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی پاکستانیوں کو لڑانے کی کوشش کی جائے گی یہ ہے جی پوری سازش جس کو تیار کیا گیا ہے اور کس کس کو گرفتار کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں عارف امید بھٹی صاحب کا بھی نام ہے مبینہ طور پہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے جو مجھے بتایا گیا ہے اور مجھے تو آبیس لی انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں گرفتار مرضی ہے آپ کی اور بھی بہت کچھ آپ نے کر کے دیکھا ہے یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں لیکن اس مرتبہ میں کلیر لی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر گرفتار کیا بھی گیا تو جب تک کنفرم نہ ہو تب تک بلکل غیر ضروری ہوگا کسی بھی پروپیگنڈا کا حصہ بننا عام پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے اور یہ بڑی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ آپ کی پارٹی کے لیڈر کو یا پاکستان کی عوام کو پاکستان کے ایک مقبول ترین ادارے کے سامنے لاکر کھڑا کرنا چاہتنے ہیں دیکھیں فوج سے ہماری کبھی کوئی لڑائی نہیں ہے فوج ہماری ہے فوج ہمارا تحفظ کرتی ہے ہم فوج کا تحفظ کریں گے ہمیشہ فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کے ساتھ لڑائی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وہ فیصلے جو ذات کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں ادارے کو سامنے رکھ کر نہیں کیے جاتے یعنی جنرل باجوہ نے یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی اور ان کے دور میں یہ بہت بات کی گئی کہ آرمی چیف ادارہ ہوتا ہے اور ادارہ آرمی چیف ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے ادارے میں بہت سارے آرمی چیف آئے اور چلے گئے ادارہ ادارہ ہی ہوتا ہے ادارہ تکڑا ہوتا ہے مجھے جو بات پسند آئی تھی وہ جنرل آصف گفور نے کی تھی جنرل باجوہ تو ریٹائر ہو گئے وہ آج بھی موجود ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی آرمی چیف اپنے ادارے سے بڑا نہیں ہوتا اور کوئی بھی ادارہ اپنے ملک سے بڑا نہیں ہوتا وہ تھی اصل بات تو یہ جو ایک لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو آرمی چیف ہے وہ ہی ادارہ ہے جو ادارہ ہے وہ ہی آرمی چیف ہے ایسا نہیں ہوتا یہ غلط ہے انسان غلطی کر سکتے ہیں غلط پولیسی بنا سکتے ہیں انسان گمراہ ہو سکتے ہیں لالچ میں آ سکتے ہیں غلط فیصلے ذاتی مفاد میں کر سکتے ہیں لیکن ادارہ جب ایزے ہول چلتا ہے تو وہ ایسٹ ہوتا ہے آپ کا تو فوج کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے معاملہ جو ہے وہ غلط پولیسی کے ساتھ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو پہلے وہ لے چکے ہیں لیکن اب امید کرتے ہیں کہ وہ ایسے غلط فیصلے نہیں کریں گے بارل اس پہ آپ کو سب کو ہوشیار رہنا ہے پورے پاکستان کو کہ اگر گرفتار کیا بھی جائے لوگوں کو اور ان کے ساتھ ٹورچر بھی کیا جائے کچھ بھی کیا جائے تو اس کو اس وقت تک جب تک کہ کنفرم نہ ہو کوئی ایسی لائن فالو نہیں کرنی چاہیے جو لڑوانے کی کوشش ہو اور میری گزارش ہے نئی اسٹیبلشمنٹ سے گوکے بہت نئے آئے ہیں وہ کوشش کریں کہ دوسرے اداروں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے باقی ادارہ بھی پاکستان کے ادارے ہیں نا تو ان کو استعمال اگر کوئی کرے گا اس مقصد کے لیے تو یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوج اور عوام کے دربیان خلیج پیدا کرنے کی اس بھونڈی کوشش کو ناکام بنائیں جس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اچھا جی اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں آپ کو یاد ہے مریم نواز نے ایک بات کی تھی مریم نواز نے جب پنجاب میں زمنی الیکشن ہو رہے تھے بیس نشستوں پر تو لاہور میں یہ وعدہ کیا تھا اور بار بار یہ وعدہ کیا تھا مختلف جلسوں میں کہ جب پیٹرول کے اوپر عالمی منڈی میں ایک روپے کا بھی فرق آئے گا تو وہ جو ریلیف ہے شہباز شریف عوام کو ڈیلیور کریں گے عوام کو منتقل کریں گے وہ والا ریلیف یعنی عالمی منڈی میں پیٹرول جیسے ہی سستہ ہوگا اس کے اثرات پاکستان کے اندر نظر آئے گے اب ذرا آپ یہ دیکھیں عالمی منڈی میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پیٹرول کی قیمت تھی اور عمران خان صاحب دے رہے تھے ڈیڑھ سو روپے کا اس سے بھی کم گئے ایک سو پنٹالیس کا اب اس وقت عالمی منڈی میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ تہتر ڈالر فی بیرل ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ لگ بگ پچاس روپے سے زیادہ پچاس ڈالر سے زیادہ چالیس فیصد قیمت کم ہو چکی ہے پیٹرولی مسنوعات کی عالمی منڈی کے اندر لیکن موجودہ امپورٹیڈ حکومت نے قیمت کو ایک سو پنٹالیس سے بڑھا کر دو سو تیس تک پہنچایا ہوا اور ڈیزل تو اس سے بھی مہنگا ہے اور اب قوم پہ احسان یہ کر رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں لگاتار قیمتیں نیچے جا رہی ہیں اور وعدے کے مطابق ریلیف دینے کی بجائے قیمت کو وہیں پہ برقرار رکھا ہوا ہے یعنی اپنے ٹیکس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں فرض کریں عالمی منڈی میں قیمت جو ہے ایک سو پچیس ڈالر فی بیرل ہے آپ پاکستان میں بیچ رہے ہیں دو سو پچیس روپے فی لیٹر پٹرول اب جیسے جیسے عالمی منڈی میں ایک سو دس روپے ہوگی تو آپ کو پندرہ فیصد یا دس فیصد کم کرنی چاہیے آپ نہیں کریں گے آپ اپنا منافع بڑھائیں گے سو روپے ہوگی تو اس کا مطلب ہے تقریباً کوئی بیس فیصد کم ہوگئی ہے تو آپ کو قیمت یہاں پہ بیس فیصد کم کرنی چاہیے آپ نہیں کریں گے تو آپ ٹیکس اور منافع بڑھائیں گے اب قیمت اگر چالیس فیصد کم ہوگئی ہے تو آپ کو چالیس فیصد کم کرنی چاہیے چالیس فیصد کم کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو سو سوہ سو تک لانی چاہیے اگر آپ نہیں کم کریں گے تو پھر آپ اپنا منافع بڑھائیں گے تو اس طرح یہ حکومت منافع لگاتار بڑھاتی چلی جا رہی ہے عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالتی چلی جا رہی ہے عالمی منڈی میں جو ریلیف مل رہا ہے وہ دنیا کا ہر ملک اپنی عوام کو دے رہا ہے پاکستان کو چھوڑ کر کیونکہ یہاں پہ امپورٹڈ حکومت کے پاس ملک چلانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عوام کی جیب کے اوپر ڈاکے ڈالے پیٹرول کو مہنگا کرے بجلی کو مہنگا کرے گیس کو مہنگا کرے تمام ضروریات زندگی جو لوگ روزانہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو مہنگا کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے ڈار صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دی ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ خبر ہے دنیا ٹی بی پر چھپی ہے حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو بینکوں میں کیسے رکھے گی عساق ڈار اور مریم نواز نے عساق ڈار کی جو قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے اس کے اوپر شاباش ایسے دی ہے شاباش تو ایسے دے رہی ہیں ادھر عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور وہ برقرار رکھنے پر شاباش دے رہی ہیں کون لوگ ہیں بھئی وہ کدھر سے آگئے ہیں یہ لوگ عوام کو پاگل سمجھتے ہیں بے وکوف سمجھتے ہیں لوگ ان سے بدلہ لے گئے الیکشن میں اسی لیے یہ لوگ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے لیکن عمران خان ان کو گھسیڑ کے الیکشن میں لے جائے گا کیونکہ دیکھیں فواد چودری نے بھی کہا ہے کہ یہ رمضان سے پہلے الیکشن چاہتنے ہیں اور رمضان سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب دس سے پندرہ دسمبر کے درمیان فیصلہ کر لیں پانچ دسمبر سے پندرہ دسمبر کے بیچ میں کسی بھی دن پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں تعلیل کر لیں حالت یہ ہو گئی ہے جو پیپس پارٹی کا یوم تاسیس تھا وہ ایک پروگرام کیا ہے بلاول مٹو ذرداری نے ذرا اس پروگرام کی اب حالت دیکھیں وہ مناظر دیکھ کے جو ہے میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا اس پارٹی کے ساتھ پیپس پارٹی ایک دور میں بڑی پارٹی ہوتی تھی جس گراؤنڈ میں بلاول جلسہ کر رہے تھے اس گراؤنڈ میں لوگوں نے اپنی اپنی محفل لہ دلہ 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 گئی تھی وہ سامنے سکیج پہ بلاول بول رہا ہے پروائی کسی کو نہیں چار بندے ادھر بیٹھے ہیں دو ادھر بیٹھے ہوئے ایک نے ادھر سگرٹ لگایا ہوا ہے ایک ادھر گھوم رہے ہیں لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں اور یہ وہ سرکاری مل آدمی ہیں دو ڈھائیدار جن کو کہیں سے پکڑ کے لائے تھے ان کی ٹکے کی دلچسپی نہیں تھی بلاول بھٹو ذرداری کو سننے میں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں سنی بلاول کی اور بلاول نے وہاں تقریر کیا کی کہ بینظیر بھٹو کی حکومت دو مرتبہ گرائی گئی اس کے خلاف سازش کس نے کی بینظیر بھٹو کے اوپر فتوے لگائے گئے وہ فتوے کس نے لگائے میں بتا دیتا ہوں بھئی اسٹیبلشمنٹ کے دو مورے تھے جو یہ کام کر رہے تھے فتوے مولانا فضل الرحمان لگا رہے تھے جو آج کل آپ کے بڑے بنے ہوئے ہیں آپ کے محسن بنے ہوئے ہیں بلاول صاحب اور سازشیں اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر نواز شریف صاحب کر رہے تھے جو آج کل آپ کے بقول بہت انقلابی ہیں اور جن کی حکومت کے اندر آپ وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں تو آپ کی والدہ کے خلاف شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو سازشیں کرنے والے تھے اور جو فتوے دینے والے تھے آپ ذرا اٹھ کر پیچھے مڑ کر دیکھئے آپ انہی کی گوت میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور اور اسی وجہ سے آپ کا پورا جلسہ خالی ہے کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے عوام نراض ہو چکی ہے کراچی میں آپ جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں سندھ میں آپ جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں کسی جگہ پہ سکرینیں آپ نے لگائیں پندرہ پندرہ بیس بیس بندے بیٹھ کے وہ دیکھ رہے تھے حد ہو گئی ہے اتنی بیزتی اور اتنا خرابہ تو آج تک کسی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا جو پپلٹ پارٹی اور پی ایم ایل این نے اپنا ان آٹھ مہینوں کے اندر بیڑا غڑک کر لیا ہے ناظرین چیزیں تو اور بھی بہت ہیں اگلے بھی لوگ میں آپ کو بتاؤں گا اب تک لئے اتنے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ